اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ بتاؤں گا امیر حمزہ کا امان لانا یعنی کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتچا تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان کب لائیا اور کیسے لائیا آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جی تو دوستو اب ہم جلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہے صفحہ پر بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور بہت سخت اور ناپسندیدہ افاظ کہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بےہودہ طرحی کا کوئی جواب نہ دیا تو ابو جہل نے پتھر اٹھا کر مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے لیکن اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نحا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی مگر وہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے ابو جیل کی لونڈی نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نحا کو ابو جیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبسندہ الفاظ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بتا دیا تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس گئے اور زور سے اس کے سر پر کمان ماری جس سے اس کا سر سٹ گیا اور کھون بہنے لگا پھر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بتیجے تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا خوش صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی یہ سن کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا جی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری آجی ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے اسلامی انفرمیشن چینل اللہ حافظ